جتنے سکات نہ لینے پر حج پر ہے نہ کرنے پر جتنی وعیدیں ہیں وہ سب حق ہے اور اس کے مطاسے میں جتنے وعدے ہیں وہ سب حق اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم دوا کے تعبیٰ فرمائے اپنے ساتھی سے ہاتھ بکڑ گئی امزاق دیکھ ایک مسلمان کی آبرو ریزی اللہ کے یہاں اس کے اس گھر کو گیا دینے سے زیادہ سکتے ہیں کون ہے کعبہ کعبہ کیا ہے خدا کی قدرت کے مظاہرے کی جگہ ہم حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے اس بیت اللہ پر خدا میں اپنے قدرت کے مظاہرے چار ترہ کیے عدم سے وجود کے اکبار سے مسجد کی بنیاد پر اپنے قدرت میں والوں کی روزی کے اندیبال سے ان کی آواز کو عالمِ ارواح تک پہنچانے کے راستے اور جب یہ کام کرنا چاہ رہے تھے اور ان کے راستے میں لکاوت آئی تو خدا نے اس کو جباہ و برمان کیا اور وہ اب آفیل کے راستے لگ رہا کو ختم کیا اس طرح خدا نے اپنے قدرت کے مظاہرے کیا وہ بیت اللہ جس کی جذبر سب سے پہلے فیصلے آتے ہیں بیت اللہ مامور سے اگر کوئی چیز گھنائی جائے تو سب سے پہلے وہ سیدھی بیت اللہ کی جذبر آئے گا وہ منتظر وہ بزادرحمد وہ نوافِ تابع وہ قابع کی چاروں جوانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوپ نشاتی کو کہہ رہے ہیں کسی مسلمان کی آدم علیہ السی اس قابع کے مالک کے ہاں وہ رب میں تھے وہ رب میں تھے اس لئے ابن مصطعی نے یہ کہا تھا مجھے کیا کرنا مجھے نے میرے اوٹ چاہیے وہ جس کا ہے وہ سنبھالے گا دیکھے گا وہ کام جس کا ہے وہ سنبھالے گا گھر جس کا ہے وہ سنبھالے گا نیمانہ نیمانہ جب آگے بڑا ہے حق تعالیٰ شادہوں نے وہ اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ دنیا تیامت تک کے لئے عبیت دواقے رہے گے اس لئے انبیاء اکراب رسول عزاد صحبہ اکراب علیہ السلام ان کے واقعات یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ چی خوش کرنے کے واقعات نہیں ہیں یہ دماغی دماغ کی ایس کے لئے دی ہے یہ کاموں کو خوش کرنے کے لئے دی ہے لوگ گانے سنتے ہیں ہم شہابہ کلاس کا سنتے ہیں لوگ گانے سنتے ہیں ہم پران کی آئتے سنتے ہیں لوگ گانا گاتے ہیں ہم پران بڑھتے ہیں لوگ بتانے کیا کہ سیوریاں بناتے ہیں آسپاں میں ہوں تہلے میں ہوں اور کس میں میں ہوں کیسے پڑا سبا موسیقا